سے کہا کہ ان کو سجاوٹ کرتے ہو اتنی لائٹیں لگاتے ہو لیکن میں جب تحقیق کے دران دیکھتا ہوں تو تمام میٹر جو نظر آتے ہیں گلیوں کے بزاروں کے اور دکانوں کے میٹر بند نظر آ رہے ہیں اور لائٹیں چل رہی ہیں کہ آپ کو اتنی نبی کے ساتھ محبت ہے کہ بزاروں اور گلیوں سے گزرنے والی تاروں کے اوپر کنڈے ڈال کر بجلی استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نبی کی ملاد کا دن منا رہے ہیں تو وہ اس بات پر معمولی سی ہموشی انہوں نے افتیار کی لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی بات کی ترویج کرتے ہیں کہ آپ کے امام جسے آپ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی کہتے ہو خطاب رضیہ جل نمبر 26 صفحہ نمبر 419 پر واضح الفاظ میں دو دفعہ لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا دن جو ہے وہ بارہ ربیل اول ہے تو میں حاضرین جلسہ پر اس حیصلے کو چھوڑتا ہوں کہ دنیا ساری متفق ہے اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا دن جو ہے وہ بارہ ربیل اول ہے تو کیا ہمیں اسی طرح بےہدہ رکس بینٹ باجوں اور رکس و سرور کی محفلوں کے ساتھ سڑکوں اور بزاروں کو بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانا چاہیے یا وسال منانا چاہیے بڑی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا دن جو ہے وہ بارہ ربیل اول ہے لیکن میرے ملک پاکستان میں جس بےہدہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال والے دن تغیابات کی جاتی ہیں اور پروگرامات اور تقریبات کی جاتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اس بات پر فہر نہ کرو کہ ایک پادری سولہ سال کی تحقیق کے بعد مسلمان ہوا میں ان سے واضل طور پر یہ کہتا ہوں کہ اس بات پر فہر نہ کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میں اگر آپ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا تو شاید میں آج بھی مسلمان نہ ہوتا میں تو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا بڑے دکھ کے ساتھ جب میں نے انہیں یہ بات کہی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عیدل ملاد النبی کا ذکر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ملتا ہے میں نے جو تحقیق کی ہے اس میں تو مجھے دو عیدوں کا ذکر ملتا ہے ایک عیدل ازہا کا ذکر ملتا ہے دوسری عیدل فطر کا ذکر ملتا ہے اور ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں اور یہ دونوں عیدے جو ہیں اسلامی عیدے ہیں اور ان کی نماز ادا کی جاتی ہے اور ان کی نماز بقیدگی کے ساتھ اجتماع کے صورت پر کی جاتی ہے اگر عید ملاد واقع اسلامی انقاد ہے اور اسلامی عید ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ عید ملاد کی نماز آپ کہاں پر پڑھتے ہو اور کتنے انرکات نماز پڑھتے ہو اور کہاں پر عید ملاد کی نماز کا ذکر ملتا ہے اور اگر ہے تو کون اس کی امامت کرتا ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ملفوزات میں سے بہت سارے حوالے آپ کو دے سکتا ہوں اور بہت ساری باتوں کا ذکر کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو تفصیلی طور پر ان کے حوالے دوں گا ان کے بعد جب میرین کے ساتھ بننا آئی اور میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بلکل مکمل طور پر پیراوکار نظر نہیں آتے تو میں علمائی دیوبند کی طرف راغب ہوا اور یہاں رائیوینڈ میں بھی آنا شروع کیا حاجی عبدالوحاب صاحب کے پاس آنا شروع کیا بہت سارے علمائی دیوبند سے اپنا رابطہ بڑھانا شروع کیا ایک شام میں علمائی دیوبند کے مرکز میں جو کہ رائیوینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے بیٹھا ہوا تھا بہت سارے علمائی کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی میں نے ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا اور میں نے انہیں کہا کہ ایک کتاب جو کہ فضیلِ صدقات کے نام سے جانی جاتی ہے فضیلِ صدقات صفحہ نمبر پائیسو اٹھاون میں نے کھولا اور ان سے کہا اس میں مولانا محمد زکریہ جو کہ ایک موتبر علمائی دیوبند میں گنے جاتے ہیں میں نے ان کا ایک حوالہ ان کے سامنے رکھا کہ مجھے یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ فضیلِ صدقات صفحہ نمبر پائیسو اٹھاون پہ مولانا محمد زکریہ کہہ رہے ہیں کہ آئے اللہ جو میں ہوں وہ تُو ہے استقفراللہ فضیلِ صدقات صفحہ نمبر پائیسو اٹھاون پہ الفاظ لکھے ہیں آئے اللہ جو میں ہوں وہ تُو ہے اور جو تُو ہے وہ میں ہوں شرک در شرک میں اور تُو ایک ہے استقفراللہ جب میری نظر سے یہ الفاظ گزرے تو میں نے حجی عبدالوحاب صاحب سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ مولانا محمد زکریہ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ آئے اللہ جو میں ہوں وہ تُو ہے ایک عیسائی کہتا ہے کہ ایسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ اس نے کفر بکا اور تمام عیسائیت پر کفر کا فتوہ جاری کر دیتے ہو ایک علماء اسلام جو کہ مولانا محمد زکریہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اتنی موٹی کتاب فضیلِ صدقات میں صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون پہ واشگاہ فالفاظ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تُو ہے اور تمام علماء اسلام ہم ہموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی اس بات کو نہیں اچھالتا کہ مولانا محمد زکریہ نے یہ بات کیوں کہی جب میں نے حاجی وحاب صاحب سے کہا تو حاجی وحاب صاحب نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مولانا محمد زکریہ نے یہ الفاظ لکھے کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تُو ہے اس وقت وہ ہوش میں نہیں بلکہ مد ہوشی کی حالت میں تھے تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو رائلنڈ میں ہوش میں بیٹھے ہوئے ہو اگر مولانا زکریہ مد ہوشی میں یہ الفاظ لکھ گئے تو آپ تو یہاں ہوش میں بیٹھے ہو آپ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ فضائلِ صدقات پر بین لگوا دو تو فضائلِ صدقات کی تمام اجلات کٹھی کر کے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون پر اس کی دوسری لائن میں جو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اے اللہ جو میں ہوں وہ تُو ہے اس کو حتم کروا کے اس کی نئے جلد تو شائع کروا سکتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں ہماری ایک کمیتی ہے جو کہ مولانا سراج الحق مولانا شفیق المان ہزاروی اور مولانا عبد السلاحی پر ہے آپ ان لوگوں سے بات کرو یہ جو ہے اس بات کا جواب تمہیں دیں گے جب میرے ان سے رابطہ ہوا اور میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے ایک اور کتاب کا حوالہ ان کے سامنے رکھ دیا میں نے انہیں کہا امدادِ مشتاق صفحہ نمبر ایک سو چار پہ ایک اور موتبر علماء دیوبند جو کہ مولانا عبداللہ مکی مہاجر کے نام سے جانے جاتے ہیں میں نے امدادِ مشتاق صفحہ نمبر ایک سو چار کا ایک حوالہ ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا مولانا عبداللہ مکی مہاجر امدادِ مشتاق میں صفحہ نمبر ایک سو چار پہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ورد کرتے کرتے بندہ خود اللہ بن جاتا ہے استغفراللہ ایسی ایسی فراہات میری نظروں سے گزری کہ میں نے ان تمام علماء سے کہا کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ آپ ان کو پڑھنے کے باوجود خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو اور حق کو تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے لیکن وہ خاموش تھے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا میں نے ان کے سامنے ایک نہیں کم از کم سترہ حوالے ایسے بیان کیے جن میں سے مجھے ایک کبھی جواب دلیل کے ساتھ نہ دیا جا سکا اور ڈیڑھ سال تک میری ان کے ساتھ بھی رفاقت رہی کہتے تھے ہمارے ساتھ چلا کشی کرو ہمارے ساتھ اتنا ٹائم لگا لو اور ہمارے پاس رہو تو ہم تمہارے لئے یہ امرائیات جاری کر دیں گے اور ہمارے امام کے پیچھے اس کے متقی ہو جاؤ اور اس کے مقلت ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے تو میں نے انہیں کہا اگر مجھے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور اگر مجھے کسی کا مقلت ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں دینِ عیسائیت میں ہی رہوں کم از کم ایک نبی کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ خاموش ہو گئے اور میرا رابطہ پھر ان لوگوں سے بھی کم ہونا شروع ہو گیا اور پھر ایک ایسے شخص سے میرا رابطہ ہو گیا جس سے نہ آپ سب واقف ہیں نہ سارا پاکستان اسے جانتا ہے بلکہ سارے دنیا اس شخص کے نام سے واقف ہے اس شخص کا نام لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کی جدید سائنس نے ویژن کے نام سے امریکہ سے ایک میگزین نکلتا ہے اس میگزین میں انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا اس آرٹیکل میں جو کہ جنوری کے مہینے میں شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ چالیس امریکن کمپیٹروں میں جتنا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے چالیس کمپیٹروں میں ڈیٹا فیڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے تو چالیس امریکن کمپیٹروں میں اتنا ڈیٹا فیڈ نہیں ہوتا جتنا اس شخص کے چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے تمام ایدیان کے بارے میں فیڈ کر دیا ہے اس شخص کا نام ڈاکٹر عبدالکریم زاکر نائک کے نام سے دنیا جانتی ہے جو کہ اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام مذاہب سے ان کے ساتھ بہت چیت کے بعد لوگ درہ اسلام میں جوگ در جوگ داہل ہو رہے ہیں آپ اس شخص کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ اسلام کے سبوت کو اسی گرم جوشی کے ساتھ استعمال کرتا رہے اور دن اسلام میں روحوں کو گھیر گھیر کر لاتا رہے بہت ساری بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن